بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ممی کا کچین آج دیکھئے بنانی جاری ہوں میں نرگزی کوفتے آئیے دیکھئے بہت ہی مزید وید گریوی کے ساتھ بنا رہی ہوں میں یہ دیکھئے دیکھئے یہ پیاز لیلی میں ایک دوڈلی میڈیم سیس کے کٹ لی چار انڈے اوبال کے لیلی ابلے وی انڈے ہیں دیکھئے یہ یہ مٹن ہے یہ مٹن 250 گرام ہے ایک چار پانچ ہری ملچیاں ہے ایک پیاز ہے دیکھو کٹی وی دیکھئے پھلے چنے کی دال ہے یہ کاجو ہے 50 گرام پھلے چنے کی دال 40 گرام کاجو مکسی میں دال کے پاورڈر کر لینا اس کے بعد یہ مٹن کو الگ سے گریننگ کر لینا دیکھئے مٹن باری کھو گیا دیکھئے اگر چاہے تو آپ خیمہ بھی دال سکتے اس میں خیمہ کا بھی بنا سکتے دیکھئے یہ پاورڈر جو کلینا میں یہ مٹن میں دال دی مٹن پہلے گریننگ کر لے کے مٹن میں دال دی اس میں پیاز بھی الگ مکسی میں دال دی میں پیاز کا بھی پیسٹ بنا لینا الگ سے دیکھئے یہ پیاز کا پیسٹ بھی اس میں دال لی رہی تھوڑا پیسٹ رکھی گرہوی کے لیے تھوڑا دال لی رہی دیکھئے اس میں ایک چمچ حلدی دال رہی ہوں مرچی دال دی دو چمچ دیکھئے نممہ کھئے ایک چمچ حضب زائقہ یہ دیکھئے دھنیا گرب مسالے کا پاورڈر ہے یہ دو چمچ دیکھئے زیرہ پاورڈر لی میں ایک چمچ کالی مرچی کا پاورڈر لی ایک چمچ دیکھئے تھوڑا ہی لیچی کا ایک دو چھٹکی لیچی لیلی کوت میر خودینہ ایک ایک مٹھی لے کے دال دال کے پھر مکسی کری دیکھئے میں اور ایک پیسٹ کے جیسے اچھا بنا لینا دیکھئے اچھا پیسے گیا یہ میکنے مٹن تھا آویلیبل تو میں مٹن سے بنائیں خیمے سے بناتی ہے خیمہ بھی لے سکتے مٹن کی جگہ آپ خیمہ بھی لے سکتے دیکھئے تھوڑا مٹھا تیل لے کے میں ایسا ذرا ہاتھ کو لگا لے ایسا کر رہی میں اس کو اچھا مکس کر لینا پہلے دیکھئے میں اچھا مکس کر کے نمک مرچی کا تیسٹ دیکھ لے کے ایسا فلیٹ پیسٹ ایسز بنا لینا دو دو ایسا اپنی سابس کے سب امیلے لے کے دو فلیٹ کر لینا اچھا دیکھئے تھوڑا تھوڑا تیل لیتے ہوئے سب پلائٹ بنا لینا دیکھئے اس میں انڈا رکھ دینا اوپر ایک داننا اس کو کور کر لینا چھا دیکھئے ایسی کور کر لینا ہاتھ گزار تیل لے کے ایسی اس کو چکنا کر دینا ہاتھ ڈھوڑا تھوڑا ہاتھ ایسی کور کر لیتے پوڑا ایسی بنا لینا دیکھئے پورے ایسی بنا لینا دیکھئے اکڑے لیلی میں تیل دا گرم ہو رہا دیکھئے اکڑے میں دال دری میں یہ پورے دیکھئے تھوڑا ایسا نچے اپر کرتے ہوئے اس کو اچھا دھیمی آنچ میں سکھنا جیسا دیکھئے اچھا پکنا یہ دیکھئے دھیمی آنچ چھوٹا کرکے اس کو اچھا پکنے سرکاز کرنا دیکھئے یہ تیل میں پورے ہو گئے دیکھئے اس میں کھڑا مسالہ دالی میں کھڑا مسالہ دال لے کے اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ دالی میں دیکھئے پہلے بھی حلدی دال دی دیکھئے میں ہی ایک چمچ پہلے بھی مٹن میں بھی دالی میں ادرک لیسن وہ نہیں دکھا آپ لوگوں کو یہ دیکھئے ویڈیو میں نہیں آیا مرچی دالی اس کے بعد دیکھو پیاس کا پیسٹ ہے یہ پیاس کا پیسٹ بھی دال گیا اچھا مکس کر لی رہی ہے گرم مسالہ ہے اس کو اچھا بھن لینا سمجھوئے جو پیاس کا پیسٹ بچاوا تھا نا وہ بھی دال دے کے اس میں اچھا نمک مرچی ہے یہ دہی ہے دیکھئے دہی ایک آدھی پاکٹ لیلی میں آپ کی وردی اگر زیادہ بھی رہ تو زیادہ بھی لے سکتے یہ 50 گرام لی دیکھئے دیکھئے اچھا بھنے جارہا یہ مسالہ دیکھئے تیل چھوٹنا اس میں پھر تھوڑا مسالہ دالی تھی میں کم دکھرا بھلکے دیکھئے اس میں نمک نمک بھی دالی دیکھئے میں دیکھئے یہ دہی 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 دال کے بھی اچھا مکس کر لینا دہی دال کے اچھا مکس کرنا دیکھئے کبھی بھی دہی دال کے چھوڑنا نہیں دیکھئے یہ ذرا پاکٹ بھی دھوکے ڈال رہی ہوں میں اس کو اچھی گریوی کو اچھا بھوننا بھڑا پانیا اور ڈال رہی ہوں دیکھئے اس میں میں یہ فلائٹ میں اچھا پین میں لے لی میں یہ یہ کڑے میں انڈے اچھا انہیں آتے بلکے انہوں سا فلائٹ اگر ہے تو اچھا آتا بلکے اس میں دیکھئے اور پانی بھی دھوکے دال لی میں ہی کئی کا دیکھئے یہ انڈوں کو اچھا کٹ لے نا یہ نرگیزی کوفتوں کو دیکھئے ایسا پورے کٹ لے کے دیکھئے اس میں گریوی میں ڈال دینا گریوی میں ڈال کے اچھا پکا نا اس کو اوپر سے ہرا دھنیا تھوڑا ڈال لی میں دیکھئے اچھا پک دیکھئے اچھا پکے